نکول جی جس طریقے جاتے ہم نے مددہ اٹھایا ہے کہ جہاں بچے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں ماں باپ بڑی مشکل سے بچوں کو پھالتے ہیں بڑا کرتے ہیں اور جب بڑاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو بچے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں کس نظر سے اس پورے معاملے کو آپ دیکھتے ہیں دیکھیں اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو جس طریقے سے ہمارا سکر پر چلا گیا اسی طریقے سے لوگوں کی سوچ بتاتی چلے گئی لوگ گاؤں سے جب نکل رہے تھے تو وکاس کرنے کے لیے نکل رہے تھے وہ اس لیے نہیں نکل رہے تھے کہ وکاس کی دور میں وہ اپنے ماں باپ کو بھول جائیں گے اپنے اس پریوار کو بھول جائیں گے جس برے پریوار کے ساتھ انہوں نے اپنا بچپن بتایا ہے یا گاؤں کے گلیاروں میں کھیت کھلیانوں میں وہ گھونے ہیں اگر ہم اس پورے معاملے کو ایک نظریت سے دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پہلے پریوار بہت بڑا ہوا کرتا تھا سبھی لوگ ساتھ رہا کرتے تھے چاہے دادہ دادی ہوں بھائیہ بھابی ہوں سبھی لوگ ساتھ رہا کرتے تھے لیکن جیسے ہی شہروں کی طرف لوگوں کا رکھ ہوا تو لوگ اس طریقے سے ڈائیورٹ ہوتے چلے گئے کہ انہوں نے صرف کمائی کو پیسہ کمانے کو اپنا سب سے بڑا عدکار مان لیا اس کے بعد وہ ماں کا پتہ اپنے پورے پریوار کو بھول گئے پھر ملا کر آپ جب کانونی ادھکار مل رہے ہیں تو کانونی ادھکاروں کی ضرورت کیوں آن پڑی یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت اور اس کے لئے سماجی ذمہ دار ہے اور آج اگر کانونی ادھکار مل رہے ہیں ان کے ماتا پتہ کو تو ہمیں یہ بات پر شرم کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال سے تو دیکھئے سماجی روپ سے میں اسے دیکھتا ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ جن ماتا پتہ نے ہمیں پڑھایا ہمارے لئے وہ سارے دکھ سہے جو کوئی نہیں سہے سکتا بلکل نکل جیے جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا جا شرم کرنے کی ضرورت ہے بلکل یہ شرمندگی کی بات ہے کہ ماباب کو گھر سے باہر نکال لیتے ہیں آج کل کے بچے لیکن چوک کہا ہوتی ہے بدلاغ کہا آتے ہیں اس کو کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ یہ بدلاغ میں نے بتایا جس طریقے سے میں ذکر کر رہا تھا کہ گاؤں سے لوگ شہروں کی طرف آئے انہوں نے سوچا کہ وہ کھمائیں گے کلیکٹر بن جائیں گے نیتہ بن جائیں گے عدکاری بن جائیں گے انہوں نے بن جائیں گے اور یہ بنتے بنتے وہ اپنے پریوار سے دور ہو گئے اور آج نوبت یہ آگئی ہے کہ لوگوں کے لیے پیسہ سب سے بڑی چیز ہو گئی اپنا پریوار کچھ نہیں رہ گیا ہے اور جب یہ سب کانون بن رہا ہے تو کانون جب بن رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ ہمارا سماج جی کی سستی میں آ چکا ہے یہ گھٹائیں جو ہیں دن پر سی دن برتی چلی گئی ہیں اور ان گھٹوانوں نے جس طریقے سے ذکران روپ بارڑ کیا ہے وہ یہ سوچنے کو مجبور کرتا ہے کہ بھارت کی سنسکرتی تو کم سے کم یہ نہیں تھی کہ اپنے ماتا پیتا کا سمانہ کرو انہیں گھر پر باہر نکال دو بلکل نکل جی جس طریقے سے آپ نے پوری جانکاری دی آپ نے بتایا کہ ایسی بھارت کی سنسکرتی نہیں ہے لیکن سنسکرتی کے پرے جا کر بھی ایسی گھٹائیں ہوتی ہیں کیونکہ بھارت میں تیس پرتیشت یہ بہت بڑا اکڑا اپنے آپ میں تیس پرتیشت لوگ بچے اپنے ماں کو گھر سے باہر نکالتے ہیں ایسے میں ورد آشرم کھول رکھے ہیں آپ سماسے بھی ہیں ورد آشرم میں کیا کچھ ویوستہ مل پاتی ہیں بزرگمہ باپ کو دیکھئے اگر ورد آشرموں کی استطیق دیکھی جائے تو وہ ان ماتا پتہ جو ماتا پتہ ورد آشرموں کی طرف روپ کرتے ہیں یا پھر انہیں مجبوراں پہنچ ہاں پر ان کے لیے ایک طریقے سے جہنم کی طرح ہوتا ہے انہیں اتنا درد ورد آشرم میں رہنے کا نہیں ہوتا جتنا درد اس بات کا ہوتا ہے کہ ان کی ان اولادوں نے انہیں باہر چھوڑ دیا ان کی ان اولادوں نے انہیں دور کر دیا جن اولادوں کے لیے انہوں نے اپنے زملگی پر کئیوں سال کھپا دی تشکوں تک انہوں نے شاید کھانا نہیں کھایا ہوگا اپنے بچے کو کھانا کھلایا ہوگا انہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوگا شاید ماں نے پڑا کپڑا پہن لیا ہوگا لیکن بچے کو اچھا کپڑا پہنے کر باہر بھیجا ہوگا ماں نے شاید کو کھانا نہیں کھایا ہوگا لیکن بچے کو کھانا کھلایا ہوگا حتاب بانشمہ بھیگ بھیگ کر بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ہوگا اور آپ جب اس طریقے کے معاملے بڑھ رہے ہیں تو آپ سمجھئے کہ لوگوں کے اندر جو پرین تھا جو اپنا پن تھا وہ خط میں ہو رہا ہے اور میں واقعی کہہ رہا ہوں کہ آج اگر ہمارا سماز نہیں چاہتا ہے اگر آج ہم اپنے رسوں کو نہیں سماز سکتے تو ہم کیا بات کرتے ہیں پاکستان اور چین سے لڑنے کی ہم اپنے ماباب سے اپنے گھر سے باہر نکال رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم چین کو باہر بھگا دیں گے ہم پاکستان سے لڑا ہی دیں گے بلکل 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 چلیے بہت بہت شکریہ نکل چوتر ویدی جی ہمارے ساتھ جھنڈنے کے لیے اور تمام اپنی باتیں رکھنے کے لیے راکی دوے جی میں آپ کے پاس آوں گا راکی دوے جی جس طریقے سے آپ نے ساری باتیں سنی اور کہیں نہ کہیں یہ باتیں حقیقت بیان کرتی ہیں